بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم پولیس ٹیارے کا پارٹ انتالیس سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو یہ جو شریعت ہے ہمارے ان بھائیوں کے لئے بہت ہی مفید ہے جو پولیس کانسٹیبل ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ہم سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو چلتے ہیں دو اور تین ملٹیپلائی جیے چھوٹی بریکٹس کا مطلب یہ ضراب ہو رہے ہیں ایکس جمع دو چھوٹی بریکٹ بانڈ اس اکول ٹو فور تو آپ نے فرسٹ دو اور تین کو ایکس جمع دو سے ضراب دینی ہے تو دیکھیں دوستو یہ اس طرح ہو جائے گا یہ جو ہے دو سے ضراب ہم ان کو دیں گے یہ آجے گا دو ایکس پلس فور اور تین تو تین ان پر تقسیم ہو رہا ہے جب اس سائٹ پہ جائے گا دوستو یہ ملٹیپلائی ہے فور سے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو یہ آجے گا ہمارا بارہ تو دو ایکس جمع چار is equal to بارہ دو ایکس is equal to آٹ یہ جو چار ہے اس سائٹ پہ جب آئے گا دوستو یہ منس ہو جائے گا تو یہ ہمارے بچیں گے ایٹ اب مسئلات کو ہم دو پہ تقسیم کر دیں گے تو یہ ہمارے جواب ہے گا فور تو ہمارا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ فور ہے اسی طرح ہمارا اگلہ سوال ہے دیکھیں دوستو اس کو انسال کرنے کے کوشش کرتے ہیں اگلہ ہمارا سوال ہے دوستو دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح کرنا ہے 9 اور 20 ریشو 3 اور 5 ہم نے اس کو سمپلی فائی کرنا ہے تو ہم نے اس کو اس طرح کرنا ہے 9 اور 20 تقسیم 3 اور 5 تو 9 اور 20 پھر ہم ان کو ضرب جب دیں گے تو یہ جو 3 بٹہ 5 ہے یہ الٹ ہو جائے گا ہمیں اس کو لٹ کر دیتے ہیں پانچ اوپا رہ جائے گا اور تین نیچے تو اب ہم ان کو دیکھیں یہ تین ایک تین تین زراب تین یہ ہوتے ہیں نو تو یہ ہمارے جواب ہے گا تین اور دیکھیں پانچ ایک پانچ پانچ زراب چار یہ ہوتے ہیں فور ہمارا جواب ہے دوستو وہ تین ریشو چار ہے تو ہم نے اس کو مختصر کر گیا ہے تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے تین ریشو چار اس کا رائٹ آنسر ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں اگلا ہمارا سوال ہے یہ بھی بہت آسان ہے ایک اور تین پلس ایک اور فور تو فرسٹ ہم دوستو اس کا ذو اضافہ اپل نکلتے ہیں تو وہ ہمارا آ جائے گا بارہ تو بارہ تقسیم تین کریں گے تو ہمارا جواب آتا ہے چار چار ضراب ایک کریں گے تو یہاں آ جائے گا چار اسی طرح بارہ تقسیم فور کریں گے وہ ہمارا جواب ہے گا تین تین ضراب ایک کریں گے یہ آ جائے گا تین تو ہمارا جو رائٹ آنسر بنتا ہے ہم اب سیمن اور بارہ تو رائٹ آنسر ہے یہ ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دوستو یہ بھی آسان ہے لسی ایم آف بارہ آین چودہ چودہ اور بارہ کا ہم نے لسی ایم نکالنا ہے لسی ایم دوستو زوزہ پہ اقل کو کہتے ہیں تو یہ بھی بہت آسان ہے دیکھیں اب ہم ان کی تجزی کرتے ہیں تو سوری بارہ اور چودہ کو ہم یہاں رکھتے ہیں پھر ان کو تقسیم کرنے کوشش کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے نمبر پہ تو یہ دو پہ تقسیم ہوتے ہیں تو یہاں آجے گا چھوٹے اور ساتھ پھر ہم یہ چھوٹے اور ساتھ چھوٹے چھوٹے نمبر پہ تقسیم اب نہیں ہوتے تو چھے پہ فرست کرتے ہیں یہ چھے اور یہ سات تقسیم میں تو یہاں پہ ساتھ آ جائے گا پھر ہم ساتھ پہ کرتے ہیں ایک اور یہاں بھی ایک آ جائے گا اب ہم ان سب کو آپس میں ضرب دے دیتے ہیں تو ہمارے گرائٹ آنسر بنے گا دوستو یہ بنے گا بارہ دو ضرب چھے بارہ ضرب ساتھ یہ ایٹی فور ہوتے ہیں تو بارہ اور چودہ پر جو ایل سے ہی بنتا ہے دوستو وہ یہی بنتا ہے ایٹی فور تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دوستو دوستو یہ ایک سوال بہت ہی آسان ہے آپ نے مجھے خود حل کر کمٹس باکس میں بتانا ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے اے ایس گول ٹو دس بی ایس گول ٹو پندرہ فائنڈ اے بی اے بی کے مقرد ہے دوستو یہ ضراب بھرہے ہیں دس ضرب پندرہ ان کی جب اب قیمت ایک ہی ہے دس ضرب بی کی پندرہ تو یہ ہمارے جواب آئے گا ایک سو پچاس تو اگلا مرس پالہ ہے یہ ہول کا سکیر ہے تیرہ ضرب تیرہ کریں گے تو ہمارے جواب آئے گا ایک سو انتہ تو اگلا مرس پالہ ہے فائنڈ ڈی آرڈ مین آؤٹ ہم نے یہاں سے آرڈ مین آؤٹ کرنا ہے سپیلٹ گرنا بکھرنا گیب کا مطلب بھی یہ سیپریشن کا بھی یہی ہے لیکن یونین کا مطلب ایک ساتھ ہونا ہے کٹھے ہو جانا ہے جو آرڈ مین ہوئی یہی ہے تو اگلا ہمارے سوال ہے دیکھے دوستو اگلا ہمارے سوال ہے ڈاک اس ٹو بارد ایز گوٹ کتب ہوں گتا ہے اور جو گوٹ ہے جو اس کی آواز ہم اس کو کیا کہتے ہیں بلٹ تو اگلا ہمارے سوال ہے دیکھے دوستو ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے از ایک دو ایک دو ایک دو اسی طرح وہ کہتے ہیں ڈبل اے دی تو جو دو سو اے کی قیمت ہے وہ دو ہے اور ڈی کی ایک ہے دو دو ایک لگا دیں گے ہمارا رائٹ انسر یہی ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے سالپ دل سریز دو کا سکیل لیں گے وہ آجے کا چار چار کا سکیل لیں گے وہ آجے کا سولہ سولہ کا سکیل لیں گے تو وہ ہمارا آجے کا دو سو چھپن تو اگلا ہمارا سوال ہے کمپلیٹ دل سریز ہم نے سریز کو مکمل کرنا ہے A, C, E A کے بعد آتا ہے C, C کے بعد E دیکھیں A کے بعد اس نے B کو سکپ کیا C, C کے بعد E آ گیا یہ اس طرح نہیں آئے گا دیکھیں درج دوسرا بڑا ملک دوسرا بڑا ملک آنڈیا ہے پہلا چینہ ہے دوسرا انڈیا ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے what is the standard monetary unit of انڈیا انڈیا کا انڈیا کی دوستو اس حل میں یہ کرنسی کو کہتے ہیں آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے انڈیا کی جو کرنسی ہے وہ روپیا ہے ہماری طرح تو اگلا ہمارا سوال ہے where is headquarters of emergency international یہ ایک تنظیم ہے انسانی حقوق کے کام کرتی ہے تو اس کا جو headquarters دوستو وہ لندن میں ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے اریانیا is the airline of which country اریانیا کس ملک کی airline ہے تو دوستو یہ افغانستان کی ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے soiz canal is in جو soiz canal ہے نیرے soiz یہ کہاں ہے تو دوستو یہ ایجیپٹ میں ہے اگر آپ مزید جرنالج کے اس طرح کے سوالات دیکھنے جاتے ہیں تو میں نے اس کی لنک description میں دے دی ہے وہاں سے لیکھ سکتے ہیں تو اگلا ہمارا سوال ہے سی پائی سٹینڈ سوال جو سی پائی کا دوستو یہ سٹینڈ کرتا ہے چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور یہ بہت یہاں ہے میں کئی دفعہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو which country is called the land of thousands lakes تو یہ فینلینڈ کو کہتے ہیں thousand lakes مطلب اس میں بہت زیادہ چھیلیں ہیں تو اگلا ہمارا سوال ہے salt mine khevda is located in ڈیش district تو یہ پنجاب کے district جہلو میں ہے khevda mine تو اگلا ہمارا سوال ہے what is the meaning of عقیدہ عقیدہ کا جو meaning ہے دوستو عقیدہ کا منہ ہے belief ہے یقین کرنا which year is called year of sorrow دس نبی غام کا سال جو دس نبی اس کو غام کا سال کہتے ہیں کیونکہ اس سال کو نبی برقی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ اور ان کی جو وائف تھی ان کی وفات ہو گئی تھی اگلا ہمارا سوال ہے دوستو obligations in islam are called یہ فرض کہلاتے ہیں obligations کو فرض کہتے ہیں تو اگلا ہمارا سوال ہے the color of first Islamic flag was جو first Islamic flag تھا اس کا جو color تھا دوستو وہ سفید تھا تو اگلا ہمارا سوال ہے the back bone of Islamic system is Islamic system کی back bone ہے دوستو چالیس پہ تو اس کے لئے ہم لگاتے ہیں on اسی طرح ہمارا اگلا سوال ہے دیکھیں دوستو she was disappointed وہ میوز ہو گئی ڈیش her failure یہاں پہ ہم at لگاتے ہیں at her failure اس کا right answer ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں opposite of destroy destroy کہتے ہیں تباہ ہو جانا اس کا جو opposite بنے گا دوستو وہ invent بنے گا invent نئی چیز بنانا تو اگلا ہمارا سوال ہے opposite of tragedy tragedy کہتے ہیں zol علمیہ تو اس کا جو opposite بنے گا دوستو وہ comedy بنے گا تو اگلا ہمارا سوال ہے میں گھر جا رہا ہوں translate into English ہم اس کو translate کرنا ہے انگلیش میں یہ جو tense ہے دوستو present continuous اس میں ہم help mrs لگاتے ہیں تو i am going to whom is the right answer بنے گا تو اگلا ہمارا دوستو ایتھیں ہمارے سوالات اب مکمل ہو گئے ہیں ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل سبسکرائب کر دیں کمنٹس بھی کیا کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں thank you